بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لنڈا بزار کراچی کے ایک برطانوی کھٹون کے نام پر مشہور ہوا لنڈا نام کی کھٹون ایک عام کھٹون تھی جو کراچی میں متین ایک انگریز افسر کی بیوی تھی مگر بہت رحم دل گریبوں سے ہم دردی کے سبب انہوں نے کم وسائل کے باوجود قدمت کھلک کے میدان قدم رکھا اور اپنے دوستوں کو قائل کیا کہ وہ گھر میں رکھے ایسے کپڑے جو پرانے ہونے یا نظر سے اتر جانے کے سبب قابل استعمال نہ ہوں وہ گریبوں کو بلا قیمت پیش کرنے کے لیے انہیں دے دیں اس طرح سے ملے کپڑے ایک اسٹال پر سجائے گے جو ان کے نام کی مناسبت سے لنڈا اسٹال کلایا تجربہ کام جاب رہا اور پذیرائی کا سبب بنا اس طرح اور لوگ اور گروپ میدان میں آئے مگر کام لنڈا اسٹال کے نام سے کیا آگے چل کر استعمال شدہ کپڑوں کی مارکیٹ کاروباری رنگ میں آگئی مگر نام لنڈا مارکیٹ ہی رہا پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور پنجاب کے مزید شورت اصد بخاری کی فلم لنڈا بزار سے ملی پی ٹی وی نے اپنے قیام کے بعد سینما فلمیں دکھانے کی پالیسی بنائی تو سب سے پہلی فلم لنڈا بزار ہی دکھائی گئی تھی مگر میسیز لنڈا کا کھرات کا خواب اب مکمل طور پر گمرشلائزڈ ہو گیا ہے کیونکہ ہر پر سپرطانیہ کے طول و عرض میں ہزاروں لوگ اپنے استعمال شدہ کپڑے کھرات میں ہی دے دیتے ہیں اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی شدید سردی مگریبوں کو تحفظ دینے کے لیے حکومت نے پرانے گرم کپڑوں کی درآمد پر کبھی پپندی نہیں رکھی پڑوسی ملک ہندوستان میں درآمدات پر مکمل پپندی کی پالیسی کے سباب ہندوستان سے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان آئے ہندوستانی شہری پرانے گرم کپڑے شوک سے خریدتے تھے لاہور میں قائم اس طرح کی مارکیٹ میسیز لنڈا کے نام سے ہی قائم اور لنڈا بیگار کہلائیں اور اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ یہ کپڑے ان لوگوں کو دیے جائیں گے جنہیں ان کی ضرورت ہے یا ان کپڑے کو برطانیہ کے بزاروں میں کھراتی اداروں کی دکانوں میں فروقت کر کے ان اداروں کے لیے رقم اکٹھی کی جائے گی کراچی میں پرانے کپڑوں کی مارکیٹ لائٹ سینما کے ساتھ ایک گلی میں تقسیم سے قبل سے قائم تھی اس بزار سے منسلک بڑی تداد کچھی میمن برادری کی تھی جن کی اکثریت مارکیٹ کے سامنے ہی گاڑی کھاتے میں رہائش پذیر تھی پرانے گرم ملبوسات کے بڑے کھریدار شمالی لاکجات کے لوگ تھے جو آہستہ آہستہ اس مارکیٹ کو سمجھنے لگے اور صدر آیوب کے دور میں پتھانوں نے اس مارکیٹ میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ اس مارکیٹ پر چھاتے گئے میمن برادری میں اس مارکیٹ نے کبھی بھی لنڈا بزار کا نام نہیں پایا بلکہ پتھانوں کی نسبت سے لالا گلی کہلاتی تھی لیکن یہ گلے بھی اب لنڈا بزار کہلاتی ہے موسیقی